باہمتِ الٰہِ رہا علیہ اللہ وآلہ وسلم فرمانِ پیارے نبی صلی اللہ وآلہ وسلم علم کی دو خصمیں ہیں ایک علم وہ ہے جو زبان سے جاری ہوتا ہے اور دوسرا علم وہ ہے جو خلب سے جاری ہوتا ہے شریعت میں اتنے آدم پر واجب ہے اور دوسرا علم جو خلب سے جاری ہوتا ہے وہ علمِ باطن ہے اور اصل میں یہی علم نفی ہے لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا اور دولت ان کی عزت ہوگی اور روپیہ ان کا دین ہوگا اور وہ بہترین لوگ ہوں گے اور آخرت میں ان کا حصہ نہ ہوگا